بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدو و یاک نستائیم آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے آپ کو کہ اللہ کا خاص کرم سے اور میری جو ٹیم یا آپ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو جس نے ان سی او سی میں جس طرح کا کام کیا تو میں بڑی آپ کو خوشی سے آج بتاتا ہوں کہ ہمارے جو کیسز ہیں اب ادھر آ گئے ہیں یعنی جو اموات ہوئی ہیں کل پاکستان میں یہ تین مہینے کے بعد اتنی کم فوت کیا ہوئی ہیں اور جو پریشر پڑا تھا ہمارے ہاسپیٹلز پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ وہ پریشر اب نیچے آ گیا ہے ہماری جو انٹینسیف کیئر بیٹس تھے جو اکسیجنیٹڈ بیٹس تھے جو کرونا سے شدید بیماری میں تھے ان کے اوپر اب سب پریشر نیچے آ گیا ہے اور جس طرح کی اب ہم دیکھ رہے ہیں آگے ٹرینڈز جس طرح جا رہی ہے تو اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم نے قدم اٹھائے اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اوپر والے کا خاص کرم ہے کہ آج پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے جس طرح کی یہ وبا پھیلی تھی جس نے اس کے پر قابو پا لی ہے تو میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آگے ابھی ہمارے آگے بھی چیلنجز ہیں یعنی ہمیں آگے بھی اتیاد کرنی ہے لیکن اس کے پر میں بعد میں آتا ہوں میں صرف تھوڑا سا ذرا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے تیرہ مارچ کو جب لوگ ڈاؤن لگایا تو کس طرح کی چیلنجز ہمارے سامنے آئے اور ہم نے پھر کیا قدم اٹھائے کس طرح ہم ایک مشکل وقت سے نکلے اور یہاں آج پہنچے کہ جو ہم خود نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا کرم اس ملک پہ ہونا تھا کہ اتنی تیزی سے نیچے آئی ہے ہماری کرونا وائرس کے کیسز دیکھیں جب کرونا وائرس کی پہلے چائنا سے شروع ہوا پھر یورپ چلا گیا تو لوگ یہاں بیٹھ کے یورپ کو دیکھ رہے تھے اور یورپ میں جس طرح کے وہ میجرز لے رہے تھے قدم اٹھا رہے تھے تو یہاں بھی ہمارے پر پریشر پڑ گیا کہ وہ ہی کرو جو یورپ کر رہا تھا اور شروع کے اندر ہم نے تھوڑی کوشش بھی کی لوگ ڈاؤن بھی لگا دیا اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہماری پہلی گورنمنٹ تھی جس نے ایک چیز سب سے پہلے ایک چیز ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے اور یورپ کے حالات بلکل مختلف ہیں ہمارے اور چائنہ جو وہان شہر کے اندر یہ شروع ہوئی تھی ہمارے ان سے بھی حالات مختلف ہیں ہم وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ جب آپ کے ملک میں غربت ہو جدر کچھی عبادیوں میں لوگ رہتے ہو جدر انفارمنل لیبر ہو یعنی کہ وہ وہ مزدور جن کے پاس آپ کے پاس کوئی آپ کی کتابوں میں ہونا ہو ریجسٹرٹ نہ ہو اور جدر اکثریت وہ تقریباً ستر سے اسی فیصد جو آپ کے مزدور کام کرنے والے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہ ہو تو ہمارے جیسے ملک میں اس کی اپروچ بلکل مختلف تھی یورپ سے یا جو چائنہ میں تھی اور مجھے خوشی ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو ہم نے وہ چیزیں کی جو بعد میں دنیا کیوں سمجھ آئیں مثلاً سمارٹ لوگ ڈاؤن ہم وہ پہلی حکومت تھی جس نے اس کی بات کرنے شروع کر دی کیونکہ ہم نے سمجھ آگئی کہ اگر آپ ایک سٹرکٹ لوگ ڈاؤن یعنی جس کو میں شروع میں کیا تو میرے بڑی تنقید ہوئی کہ جو کرفیو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں کرفیو لگانا بہت مشکل ہے جہاں کچھی بادیوں میں اور غریب علاقوں میں اور محلوں میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگیں کمرے میں ہیں وہاں آپ پہ ایک اگر آپ پوری طرح لوگ ڈاؤن کریں گے تو اس کا مطلب لوگ ڈاؤن ہو گا ہی نہیں وہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ جب جب آپ ان علاقوں میں پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کہ دھیاری کے اوپر پیسہ بناتے ہیں انہوں نے اگر پیسہ مزدوری کریں گے تو بچوں کو کھانا دیں گے یا یہ چھاپڑی والے ہیں وہ ہمارے لوگ رکشہ چلانے والے یہ سارا وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی لیبر تھی ایک مزدور تھے میند کش تھے جن کو اگر آپ گھروں میں بند کر دے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ تو بھوکے مر جائیں گے لوگ تو بھوکی وجہ سے باہر آ جائیں گے اور ایسا ہم نے دیکھا کہ کئی ملکوں میں ہوا ہندوستان میں جب انہوں نے پوری طرح لوگ ڈاؤن لگا دیا اور جب ایک دم انہوں نے چار گھنٹے کے نوٹس کے پر کرفیو ہندوستان میں لگا دیا تو آج بھی ہندوستان کے اس قدم اٹھانے کے آج بھی وہاں اثرات ہیں غربت پڑ گئی بھوک پڑ گئی جن لوگوں کو انہوں نے ایک دم شہروں میں کام کر رہے تھے دھیات سے آکے لوگ جن کو مائگرنٹ لیبر کہتے ہیں جیسے انہوں نے وہ لوگ ڈاؤن کیا اور ان کو وہاں بچارے پھس گئے شہروں کے اندر اور کئی انہیں سو سو میر پیدل چل کے اپنے گھروں میں گئے تو جب اس طرح کا لوگ ڈاؤن لگایا ہے تو اس کو کیونکہ مشکل ہوتا ہے امپوز کرنا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ ڈاؤن سے اتنا لگا ہی نہیں کیونکہ نام ممکن ہے امیر علاقوں کے اندر اور خوشحال علاقوں کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے میں اپنے گھر میں بڑے رام سے رہ سکتا ہوں اگر مجھے کوئی لوگ ڈاؤن ہو جائے ہمارے پاس تو پیسہ بھی ہے گزارہ کر سکتے ہیں بھوک بھی نہیں ہے لیکن ان علاقوں میں جدر پیسہ بھی نہیں ہے دھیاڑی دار بھی ہیں جدر زیادہ لوگ چھوٹے سے محدود سپیس میں بھی ہیں وہاں یہ بہت مشکل تھا اور یہ آج دنیا ریلائز کر رہی ہے دنیا اس چیز کو آج مان رہی ہے کہ پوری طرح لوگ ڈاؤن ناممکن ہے سو یہ ہم نے بہت جلدی فیصلہ کیا اور اس فیصلے کرنے کے بعد ہم نے جب سمارٹ لوگ ڈاؤن پہ آئے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہم نے کسی قسم کا بندش نہیں کر رہی ہے کیونکہ ہمارا فوڈ سپلائی کھانے پینے کا جو سمان ہے وہ نہ کسی طرح رک جائے اور اس کے علاوہ ان مشکل وقت میں کیونکہ ہمیں کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب ہم یہ اکانومی کھولنا شروع کیا اور ہم نے پہلے کھولنا شروع کیا اور ہم نے جب کنسٹرکشن کے لیے ہم نے جب ہم نے کھولا کیونکہ ہم نے کہا کہ مزدوروں کو نوکری ملے نہیں تو گورنمنٹ کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں کہ سب کو ہم پیسے دیتے رہے تو اس وقت بڑی تنقید ہوئی ہمارے پر بہت لوگوں نے تنقید کی کہ یہ تباہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو جو لوگ پیسے والے تھے جن کے پاس وہ وسائل تھے کہ انہوں نے تنقید کی کہ لوگوں کی جانوں میں خطرہ ڈال رہے ہیں اور اپنے ملک میں وہ کام کرنے لگے ہیں جسے بڑی جلدی امواد پڑھیں گی اور اس طرح کی تنقید ہم نے سنی کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے یورپ میں کیا ہو رہا ہے وہاں ایک ایک دن میں ایک ایک ہزار لوگ مر رہے تھے تو وہ رسک تھی لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچانا تھا کرونا سے بچانے بچاتے بچاتے یہ نہ ہو کہ ہمارے لوگ بھوک سے بھی مرے تو وہ ہم نے رسک لے کے فیصلہ کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ آج میں آج آپ کو بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست تھا دوسری چیز جو ہم نے کی اور جس کے اوپر میری گورنمنٹ کو خاص فخر ہے جو ہمارا احساس پروگرام تھا کیونکہ ہمیں ایک دم پتا تھا کہ جب آپ نے ایک دم ایک لوگ ڈاؤن کیا تو اس کا اثر تو پڑھنا ہے غربت بڑھنی ہے سب سے زیادہ لوگ ڈاؤن کا اثر غریب طبقے پر پڑھا تھا جو ہمارا جتنی نچلی کی کلاس تھی سب سے زیادہ تو ان کو تکلیف تھی جس طرح کہ آج ہندوستان میں ثابت ہو گیا ساری جو سرویز آئی ہیں ان میں ثابت ہو گیا کہ اوپر والے پندرہ بیس فیصد لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا لوگ ڈاؤن سے لیکن جو نچلہ طبقہ تھا وہ بلکل کرش ہو گیا تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے احساس پروگرام کیا اور بڑے تھوڑے وقت میں اور اس کا کوئی پاکستان میں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں اس کا کوئی اور پریسیڈنٹ نہیں ہے اس طرح کی کوئی اور کسی نے اتنی کامیابی سے اتنا بڑا پروگرام اتنے چھوٹے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اور شفافیت سے پچایا جس میں کوئی پولٹیکل کنسیڈریشنز نہیں تھی ہم نے بلکل ایک لوگوں کو سے ایک ہمارے پاس پرانا ڈیٹا تھا پھر ہم نے لوگوں سے ریکویسٹ مگوائی ایٹ وان سیون ون پہ وہ جب انہوں نے ہمارے سے جو جو لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ضرورت ہے امداد کی پھر ہم نے اپنا پورے چیکس فلٹر کیا ان کو نادرہ کے ڈیٹا سے اور پھر ان کو ہم نے پیسہ پچایا تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ لوگ بچ گئے جو ہمارا کمزور طبقہ تھا وہ ان مشکل حالات سے بچ گیا جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہندوستان میں کمزور طبقہ جس جنحلات سے گزر رہے ہیں لیکن اس سے یہ بھی ہوا کہ ہم پھر یہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہم نے ہم لوگ ڈاؤن بھی جو سمارٹ کیا وہ ہم نے افیکٹیو لی کیا ہم نے جگہیں دیکھ لی کہ کدھر کدھر کلسٹرز آ رہے تھے اور ادھر پھر جا کے ہم نے لوگ ڈاؤن کیا جس کی تعداد اسد آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ہم نے ایریاز پہ کئی سو لوگ ڈاؤن کیے جو کلسٹرز تھے جس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پھیل رہی ہے تو ہم نے ادھر جا کے لوگ ڈاؤن کیا اور پھر ان لوگوں کی مدد بھی کر سکے جدر آپ نے تھوڑے سے علاقے میں کیا کیونکہ ہم پھر سے میں یہ اس کی اپنی ٹیم کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہم نے یہ بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ ان علاقوں ملکوں میں جدر غربت زیادہ ہے اگر آپ پوری طرح لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا اور آپ کے سامنے پھر ہندوستان کی مسئل ہے اور مجھے یہ خوش ہی نہیں ہوتے کہتے ہوئے لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ انہوں نے بڑا سٹرکٹ لوگ ڈاؤن کیا لیکن آج ہندوستان میں کیسز بھی بڑھ رہے ہیں ان کی ہماری تیزی سے زیادہ ان کی وہ پھیل رہی ہے ان کے شہروں میں پریشر ہے ان کے ہمارے سے زیادہ پریشر پڑ گیا ہے ان کے کیسز تیس ہزار سے اوپر چلے گئے جو ہم بات ہو چکی ہیں اور ان کے ابھی کیسز بڑھ رہے ہیں جبکہ ہمارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین مہینے کے بعد سب سے کم کیسز آج پاکستان میں اچھا آپ میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے دیکھیں پہلی چیز تو آپ کو سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس اس کے اوپر ابھی دنیا سیکھ رہی ہے ہمیں ابھی تک پوری طرح نہیں پتا کہ اس وائرس اس کو ہم سمجھ نہیں سکے دنیا اس کو ابھی سمجھ نہیں سکے ابھی تک ویکسین تو اس کی نکلی نہیں لیکن اس کو سمجھ بھی نہیں سکے کیونکہ عجیب عجیب ملک دنیا سے ڈیٹا آ رہا ہے دنیا ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکی کہ پاکستان میں کیا ہوا جبکہ ہندوستان ہمارے ساتھ والا ملک وہاں کیسز اوپر تیزی سے جا رہے ہیں ہمارے سے نیچے سے شروع ہوئے تھے آج ہمارے سے اوپر نکل گئے ہیں اور ہمارے کیسز نیچے آگئے دنیا کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے یہ سمجھ گئی ہے دنیا کہ جیسے آپ نے آپ کے کیسز نیچے آئیں اور آپ نے اتیاد نہ کی تو پھر آپ کے کیسز اوپر جا سکتے ہیں اس کی مثال آسٹریلیا میں انہوں نے اپنا جو سب سے بڑا شہر ہے ملون اس کو ادھر نیچے کیسز چلے گئے تھے انہوں نے اتیاد نہیں کی تیزی سے کیسز اوپر گئے پھر سے انہوں نے شہر کو لوگ ڈاؤن کر دیا سپین کے اندر یہ ہوا بڑی تیزی سے ان کے کیسز اوپر گئے دن میں ہزار سے اوپر فوتگیاں ہو رہی تھی اور پھر ان کے کیسز نیچے گئے انہوں نے لوگ ڈاؤن ختم کیا اور پھر کیسز اوپر چلے گئے اور ہمارا ساتھ والا ہمارا ہمسایہ دوسرا ہمسایہ ایران ان کی یہ جب پیک تھی تو دو دو سو لوگ دن میں مر رہے تھے کرونا کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے کیسز نیچے آئے انہوں نے اپنی لوگ ڈاؤن کھولنا شروع کیا آج پھر سے ایران میں اوپر کیسز چلے گئے ہیں دن میں دو سو سے اوپر لوگ وہاں بھی بدقسمتی سے وہاں بھی مار رہے ہیں تو اسے ہم نے کیا سیکھنا ہے سامنے ہمارے عید ہے اور اس کے بعد محرم ہے میں آج آپ سب سے سارے پاکستانیوں کو چارہوں کے غور سے میری بات سننا ہے یہ آپ کے لیے بڑی اہم چیزیں سمجھنے والی کہ اگر اللہ نے کرم کر دیا ہمارے ملک میں کہ ہمارے اب کیسز بلکل نیچے چلے گئے ہیں تو اللہ کا شکر کر کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ دو جو ٹائم آ رہا ہے محرم کا اور بڑی عید کا قربانی کی عید کا اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا اس سے نقصان ہوگا ہمارے آگئی معاشیت کو نقصان پہنچا ہے اس ہے یہ جو لوگ ڈاؤن ہے دنیا کی ساری معاشیت سب کو نقصان پہنچا ہے ہمیں شاید دنیا سے کم نقصان پہنچا ہے لیکن ہمارے حالات پہلی اچھے نہیں تھے تو ہم یہ نہیں اب چاہتے ہیں کہ اللہ نے اگر اس قوم پہ اپنا فضل اور کرم کیا ہے ہم اب اپنی بے احتیاطی سے نہ شکری کریں اور پھر سے ہم جو پہلی عید کے بعد ہوا تھا پہلی عید سے پہلے ہم نے بلکل سمجھا کہ جی کیسز ہمارے بڑھ نہیں رہے شاید پاکستانیوں کو امیونٹی ہے اس سے تو احتیاط نہیں کی تو ہمارے ایک دم کیسز اوپر گئے جس کی وجہ سے ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا ہمارے ڈاکٹرز نرسز جن کو ہم فرنٹ لائنڈ ورکرز کہتے ہیں اس جہاد میں ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا ان میں سے کئی انفیکٹ ہوئے اور ایک دو کیسے جو جو ان کی فوتگیاں بھی ہوئیں اس میں تو ہم یہ نہیں اب چاہتے ہیں کہ اب اگر ان یہ دو جو وقت ہیں عید اور محرم اس پہ صرف اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب کیسز نیچے آگئے ہیں اور لوگ بھی سنتے ہیں کہ جی آپ تو کوئی سنی نہیں رہے کہ لوگوں کی امبات ہوئے ہیں عوام کے اندر بے اعتیاد ہی کر لیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ناہی شکری میں چلا جائے گا جو اوپر والے نے ہمارے پر خاص کرم کیا ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا پھر سے اگر یہ علاقوں میں لوگ ڈاؤن لگانے پڑے اس سے ہماری ایکانومی پر فرق پڑے گا وہ سارا اس وقت بے روزگاری ہے ساری دنیا میں ساری دنیا میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پھر سے اگر لوگ ڈاؤن لگائیں گے ہماری معاشر پر فیکٹ ہوگا ہمیں روزگار دینے پہ لوگوں کو مشکل ہوگی اور ہم اتنا بڑا پروگرام لے کے آ رہے ہیں آپ یہ جو ہماری کنسٹرکشن کہا ہے ہم نے پوری کنسٹرکشن انڈیسٹری کو وہ اس وقت انسینٹیوز دیا جو کبھی پہلے ملے نہیں تھے تو وہ پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں ہماری پلوٹس کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں سمنٹ کی خریدات بڑھتی جا رہی ہے سریعے کی اس کا مطلب کہ معاشیت صحیح طرف جا رہی ہے بے اعتیادی سے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان نہ پچھا دیں اس لیے آج میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو دو یہ جو ٹائم ہے عید کا اور اس کے بعد محرم کا سب کو ذاتی طور پر ذبہ داری لینی چاہیے یہ صرف یہ ہی نہیں کہ اگر یہ کرونا پھر سے بڑھتی ہے تو اس سے صرف معاشیت افیکٹ ہوگی ہم پھر سے اپنے بوڑے اپنے بزرگوں کو وہ لوگ جو بیمار ہیں ہم ان کی جانے خطروں میں ڈالیں گے اور سب سے چیز جو آسان چیز ہے آپ کے لیے جس سے ہم نے اب تک دیکھا ہے سب سے زیادہ فرق پڑا ہے وہ ہے یہ فیس ماسک یہ میں ایڈمیسٹریشن کو بھی کہوں گا جو ہماری ٹائگر فورس ہے ان سب کو کہوں گا دکانداروں کو کہوں گا آپ کی بزنسز کے لیے کہوں گا کہ یہ سب کو یہ تاقید کریں اس کے کوئی خرچہ نہیں ہے یہ جو آپ کور کرتے ہیں ہمیں دنیا میں آپ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب سے آسان طریق ہے یہ وائرس کو کم کرنے کا تو سب سے پہلے تو یہ آپ اس کے اوپر پوری طرح عمل کریں پھر یہ جو قربانے کی اس میں کوشش کریں آن لائن قربانیاں کروائیں ابھی تک ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ آن لائن قربانیوں میں بڑا اضافہ ہو گیا لیکن اور کوشش کریں یہ کرنے کی تاکہ اور اگر آپ نے جانا ہی ہے وہ مارکٹس میں جدر جدر یہ جانور کی خرید و فروخت ہوگی تو یہ پورا ماسک پہن کے جائے ایسو پیز کے اوپر پورا چلے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری انشاءاللہ کامیابی سے یہ عید گزر گئی اور اس کے بعد محرم گزر گئی تو ہم نے آپ سیکٹرز کھول لے ہیں لوگ بڑی تکلیف میں ہیں ریسٹورانٹ کی ساری بزنس ان کو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں سارا سروس سیکٹر مشکل میں ہیں شادیہ ہال جو کہ پڑے لوگ جس میں ہیں جن کو روزگار ملتا ہے ان کے لیے مشکلات ہیں اور سب زیادہ ٹورزم یہ ہے ٹورس سیزم پہاڑی علاقوں کے اندر ادھر اس وقت جو لوگ پیسہ ساری صرف گرمیوں کے چار پانچ بینوں میں پیسہ بنتا ہے ان کے اوپر مشکلات آئی ہوئی ہیں اس لیے اگر آپ نے عید پہ یہ اتیاد کر لی تو انشاءاللہ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ محرم میں بھی ہم علماء سے سب سے کہہ رہے ہیں کہ محرم میں اس میں اتیاد کر لیں کیونکہ اس کے بعد باقی زندگی آسان ہو جائے گی اور یہ سارا جو سیکٹر ہے ٹورزم کا یہ ریسٹورانٹس کا اس سب کو پھر ہمیں موقع ملے گا کہ یہ اپنا کاروبار شروع کریں اور پھر ہمارے لیے اس ملک کی اہمیت ہمارے ملک کا مستقبل ہمارے بچے ہمارے سٹوڈنٹس ہم نے اپنی یونیورسٹیز کھولنی ہیں اپنے کالجز اپنے سکولز کھولنے ہیں تو وہ بھی اگر اچھے ریزلٹس آ گئے اس عید کے بعد اور انشاءاللہ محرم کے بعد تو پھر ہم وہ سکول کالجز اس کا بھی سارا پھر ریو کریں گے ایسو پیس کے ساتھ تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس اللہ نے جو ہمیں ایک بڑی مشکل وقت سے بچایا مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس کی قدر کریں گے اللہ کا شکر کریں گے اور آپ پوری طرح عید پہ اور محرم میں پوری طرح اتیاد کریں گے پاکستان پائند آباد